بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد مانگتے ہیں جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب میں آپ کا اور اپنے سارے موزز مشاہک جو سارے پاکستان سے یہاں آئے ہوا ہیں میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سب سے اپنی باتچیت بھی کرلوں اور جو میرے خیالات ہیں اپنے ملک کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں یہ ہم بات بھی کریں سب سے پہلے جی میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا عالم نہیں سمجھا لیکن میں نے میں ایک وہ انسان ہوں جس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تجربے سے اور تجربہ وہ جو کہ میری کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا مجھے پھرنے کا موقع ملا میں نے اپنی یونیورسٹی بھی باہر کی اور پھر کوئی اپنے بیس پچیس سال زندگی کے آدھا وقت پاکستان گزارتا تھا اور آدھا ملک سے باہر گزارتا تھا کرکٹ کی وجہ سے تو میں نے اپنی زندگی کی تجربے سے اور دنیا کو سٹڈی کرتے ہوئے میں اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ آتا گیا اور میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں ایک سکولر کی حیثیت سے نہیں کرتا وہ ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ ایک اپنا کبھی کسی کو پر خاص کرم کرتا ہے تو اس کو وہ ایمان دے دیتا ہے اللہ کا جو سب سے بڑا توفہ میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی بولا نہیں ہے وہ ہے ایمان کی اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے میری نظر میں پھر سے میں ایک سکولر نہیں اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں وہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو ازاد کر دیتا ہے کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں جب اللہ ایمان ڈال دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کو ازاد نہیں کرتا قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پچھان لے گا وہ کیسے پچھانے گا میری نظر میں وہ ازاد ہو جاتے ہیں وہ اپنی نفس پہ قابو پا جاتے ہیں ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں پیسے سے استعمال نہیں ہوتے ہیں سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں جو خوف کا بت میری نظر میں میری زندگی کے تجربے میں جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا عظیم مخلوق وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا سب سے بڑا جو بت وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت مرنے سے میں ڈرتا ہوں میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا میں نوکری کر رہا ہوں میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں جدر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے پیسے کی پوجا کرنا پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں کرپشن کر رہا ہوں لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا ہے قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں کرپشن کو قتل کو جھوٹ کو زنا کو سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے اس کا ڈریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخر کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں جب صرف ایمان ہی کریکٹر بدل سکتا ہے انسان کا تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی تو جب میں وزیراعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ لوگ وہ ملک جو آگے نکل گئے جو ترقی آفتہ ملک ہیں جدر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے میں نے جب ان ملکوں کو سٹڈی کیا تو میرے موزز مشایق میں اس رتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے فلائی ریاست میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں سکینڈنیویا میں اور اگر آپ کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً پندرہ سو سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلائی ریاست بنائی تھی اس سے پہلے تو کوئی فلائی ریاست نہیں تھی بادشاہ تھی طاقتوار کے پاس سب کچھ تھا کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا جو انسان انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے لاکھ سے زیادہ وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا اس میں جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے کمزور کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں اور وہ انسانیت ہی ہوتی جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مار جاتا ہے وہاں جو انسانی نظام ہوتا ہے انسانی نظام فرق کی اس دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں رحم ہوتا ہے اور پھر ادھر عدل اور انصاف ہوتا ہے یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام ہوتا ہی ہے تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا میں نے تو میرٹ میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو میند کرتا اس کو اس کا حق ملنا چاہیے میں نے تو یہاں نہیں دیکھا آپ دیکھ لیں آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں دو خاندان ہیں ان کے خاندان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آسکتا یہ تو مدینہ کی ریاست آپ سٹیڈی کریں جو جو میند کرتا تھا جو اچھے کام کرتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں تو باہر سے آئے تھا اس کو انہوں نے کیونکہ اس پر قابلیت تھی اس کو اوپر آنا پڑا میرٹوکرسی تھی وہ انصاف کا حصہ ہے ہمارے ملک میں دیکھ لیں کتنی میرٹوکرسی ہے میں نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ آنا چاہیے مسئیبت پڑ گئی ساری جگہ تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب ہی نہیں ہے میں سمجھ آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا دو کرکٹ ٹیم چلے میں نے کرکٹ میں بیس سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ایک کرکٹ ٹیم میرٹ پہ سیلیکٹ ہوتی ہے دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی اسی طرح جس جس ملک کے میرٹ پیدارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی تو سب سے پہلے تو انصاف اور پھر جو فلائی ریاست جدر انسانیت ہوتی ہے جدر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں جدر آپ کی آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرے جو لوگ ہیں بچارے جو نچلے طبقہ ہے ہماری سٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دے ان کے لیے علاج کریں ان کا صحت کا دھیان رکھیں ان کی نوکریاں کریں یہ آج آپ یورپ چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں آپ ان ملک کو علی پیچھے ہو آپ دنیا میں چلے جائیں ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بہتر ان کی ان کا سسٹم سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے فلائی ریاستیں ہیں وہ وہاں عدالتوں میں جاؤ وہاں عدالتوں کے اندر کمزور سے کمزور آدمی کی عدالت کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے تو ہم سو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کی اور کہہ پہلے نہیں کی جب ہماری حکومت ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کیا تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو کیوں اس کا حکم ہے ہماری بہتری کے لیے اللہ کو تو بے نیاز ہے اللہ کو تو آپ فائدہ نقصہ نہیں پوچھا سکتے لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی کیونکہ مدینہ کی ریاست دی میں یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب تھا دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس کے بیچ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا دس سالوں کے اندر صرف بارہ سے تیرہ سو لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف جو جنگوں کے اندر دونوں طرف کیجولٹیز ہوئی تھی ہوں بارہ سے چودہ سو تھی لیکن اسی ٹائم میں سارا عرب بدل گیا اور وہ لوگ وہ لوگ جس طرح انہوں نے دنیا کی لیڈرز بن گئے فکری انقلاب آیا تھا تو وہ کیا چیزیں تھیں وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح ان کو چینج کیا ان کا کیریکٹر کیسے بدلا یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا آج میں نے اس لیے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنوائی بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر پٹھایا ہم نے کہا کرکلم ڈیویلپ کرو سکول کے بچوں کو سیرت نبی سکھاؤ آٹھ نو اور دس کلاسز کے اندر کورس سپیشل ڈیویلپ کرو یونیورسٹیز کے اندر ریسیچ کرو کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہو پتہ چلے ہمارے نوجوانوں کو یہ کیا اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا تھا کیسے دنیا مسلمانوں نے ٹرانسفارم کر دی تھی ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور تھے وہ کیا تھی جیس تھی کیوں اوپر پھر مسلمان جب اوپر بھی گئے پھر نیچے کیوں آئے اقبال کے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپر کیوں گئے اور پھر ہم نے کیا وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں سے پیچھے ہٹے ہم نیچے آگئے اور آج ہم پھر کیسے اپنے لوگوں کو اوپر لاسکتے ہیں اس لیے ہماری کوشش تھی کہ یہ اتھارٹی بنا کے ہم سارے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھائیں اپنے یوتھ کو نوجوانوں کو پھر ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں اس وقت ہمارے بچوں کے اوپر جو پریشر ہے میں اپنے معزز مشاہد آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں موبائل فون نیم دنیا بدل رہا ہے موبائل فون کے اوپر جس طرح کا مٹیریل آج ہے انسانی تاریخ میں بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں پونو گریفک مٹیریل ہے ہر قسم کا گند ہے فائدہ بھی ہے تا علم بھی ہے لیکن دوسری طرف ہر قسم کا اس میں ایکس ریٹڈ مٹیریل ہے جو بچوں کو کبھی انسانی تاریخ میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیکھتی اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہوئی ایک طرح سکتی ہے کہ ہم سیرت نبی سے بچوں کو پڑھائیں ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں ایک چیز ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو بس 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 بچوں کو ابھی سے ان کی تیاری کروائیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے کہ جس طرح کا یہ ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے جب آئی جیز کو بلوایا ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سی جرم تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ہمارے زمانے جو جب میں چار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو جو سیکس کرائنز ہیں یہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں پاکستان میں بچوں سے جو زیادتی ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور وہ اس کی بہت بڑی وجہ موبائل فون ہے لیکن ہمیں اب اپنی بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے ہم اپنے بچوں کا کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں سیرت نبی سے اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی زدی ہیں آپ کہ آپ یہ نہیں کریے جو جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں ان کو پر نہ بات کریں ملک کا سوچ ہے مجھے بڑے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی اے نہ رو دے دو ان کو دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے جو محزز مشائک ہیں آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے مسلمان ہو یا نہیں ہو لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان تھے رحم کرنے والے انسان تھے جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا ان کو ہجرت کرنی پڑی ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا لیکن رحمت اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جیے قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے یہ قریش کی لڑکی ہے اس کو معاف کر دیں تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا یعنی جدر چوری آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں انہوں نے جو ان کی حدیث ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے اچھا اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھاتی کہ یہ اس کے پر کنٹرویسی کیوں ہے جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو اس کو بھی ڈیبیٹ کیوں ہے جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار کے جی وہ فلانا قائدی آنی ہے کسی کو پر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں میں سمپل بات کر رہا ہوں جس نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے اس میں یہ چیز تو واضح ہے نا کہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے واضح ہے یہ ہے تو اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے ہم ایسے کہ کبھی کسی کو پر انگلی اٹھاتے ہیں اچھا تو میں یہ اب آپ کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے یہ جو وقت ہے اس وقت پاکستان میں یہ بہت اہم وقت ہے وقت کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر بیرونی سازش کر کے اس ملک کے وہ نامورڈ ڈاکوں کو اوپر بٹھا دیا گیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ملک آتے ہیں حکومت کرتے ہیں ملک کو لوٹتے ہیں واپس باہر چلے جاتے ہیں پھر اینہ رو لے کے پھر واپس آتے ہیں پھر چوری شروع کر دیتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں پیسہ ملک کا باہر لے جاتے ہیں اب مجھے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بحثیت معاشرہ ہم اس ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان نہیں کرتے اور اس کا مقابلہ نہیں کرتے ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہے چوری آپ یہ ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کرے چوری کر کے چلا جائے اور تھوڑی دور بار کہ جی میری چوری معاف کر دو کون کرے گا آپ کا کوئی گھر لوٹ کے جائے آپ معاف کریں گے اس کو کہیں گے پہلے پیسے واپس کرو تو کرپشن تو ملک کا پیسہ چوری ہے وہ جو سارے عوام کا جو سکولوں پہ ہسپتالوں پہ جو ہر چیز عوام کی سہولتوں کے لیے پیسہ وہ چوری کر کے بھار لے جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دور بار کہہ دیں جی اس کو معاف کر دو اور جب عمران خان نہیں مانتا تو کہیں بڑا زدی ہے بھی میرا اپنا پیسہ ہوتا ہے شاید میں معاف ہی کر دیتا ان چوروں کو لیکن عوام کا پیسہ ہے یہ یہ غربت ہے لوگ بھوکے مار رہے ہیں پانچ کور پاکستانی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ان کا پیسہ چوری کر کے تم باہر چلے جاؤ اور پھر آگے کہوں گے جی اب اب ان کو این آر او دے دو دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور بڑے ڈاکوں کو معاف کر دیتی ہے این آر او کر دیتی ہے نہیں پکڑتی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے آج آپ کوئی غریب ملک میں چلے جائیں کیونکہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے کسی غریب ملک میں چلے جائیں غربت کا اصل وجہ ہی ایک ہے کہ وہاں طاقتوار قانون سے اوپر ہے کمزور جیلوں میں جاتا ہے اب کسی ملک میں چلے جائیں نائجیریہ تیل کے زخیرے میں بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ جو تیل ہے وہ نائجیریہ کے اندر ہے وہ غریبوں کی فوج ہے وہاں کیوں غربت ہے کیونکہ ان کے اوپر لوگ بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں سوزلنٹ چلے جائیں سوزلنٹ میں کوئی وسائل ہی نہیں ہے ہمارے جو شمالی علاقے ہیں نوردن ایریاز سوزلنٹ سے دگنے دگنے بڑے سائز میں اور سوزلنٹ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ ملک جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں سوائف پہاڑوں کے وہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے کیونکہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر انصاف سوزلنٹ میں ہے سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی سوزلنٹ میں ہے کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے کسی طاقتور کا جو ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے یا کسی کی گھر پہ قبضہ کر لے قانون انصاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نائنصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمارا یہ مسئلہ ہے آج یہاں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے یہ اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت دی ہے لیکن یہ ملک تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم مل کے اپنے ملک کو ان اصولوں کی طرف لے کے جائیں جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا میرے نبی نے تو میں آپ مشایق موزز مشایق میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ میرے ساتھ مل کے یہ ملک کی حقیقی ازادی کے لیے جہاد لڑے ہیں بس 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 میں یہ پیر منور صاحب پیر منور صاحب آپ نے آپ کے بڑوں نے قائد عظم کی مدد کی اس کی اس سپورٹ کے بغیر پاکستانی نہ بنتا بہت بڑی طاقت مشایق کی تھی قائد عظم کے ساتھ آج آج آپ سب کی پھر ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اوپر اس وقت کیا جا رہا ہے جو واردات ہوئی ہے کہ باہر سے سازش ہوتی ہے امریکی حکم دیتا ہے ایک ہمارے امبیسڈر کو کہ پاکستان امران خان کو ہٹا دو اور اس کے بعد یہاں سارے ملکیں جو یہاں کے غدار ہیں وہ ملکیں گمن گرا دیتے ہیں اور پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو تسلیم کر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی مستقبل کی قبر کھود رہے ہیں اس لیے یہ جو آنے والے دن ہے اس میں آپ سب کو آپ سب کو اپنی ڈیوٹی دینی پڑے گی اپنے ملک کے لیے میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تحت لوگوں کو آپ جگانا شروع کریں ان کی سب کچھ انہوں نے جو اصول بنایا ہوا ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے انسانیت کیا ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں ابھی شباز شریف نے جا کے امریکہ میں مافیا مانگی ہے کہ جی خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا سوچیں اتنی محنت کر کے سازش کر کے پانچ مینے پہلے گمنٹ آتی ہے آج ساری امریکنوں کو وہاں جا کے کہہ رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہماری امداد کر دو نہیں تو ملک قدیوالیاں نکل گیا نہیں تو ہم اپنے کرزیں نہیں واپس کر سکتے سوال تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کس سارے پیسے اربو ڈالر ساری دنیا کو پتہ باہر پڑے ملک کے لیے پیسے مانگ رہے اپنا پیسے باہر رکھا ہوا ہے دوسروں کہہ رہے ہوں کہ ملک میں پیسہ لے کے آؤ اور اپنا پیسے باہر لے گئے ہوں تو میں آخر میں سب سے ابھی سہی میں اپنی حکومتوں کو چار ہمارے پاس حکومتیں ہیں گلگت بلدستان ازاد کشمیر پختونخواہ اور پنجاب انشاءاللہ ہم نے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بھرپور طریقے سے بارہ ربیو لول بنائیں گے اور جب ہم بارہ ربیو لول بنائیں گے تو اسی میں اپنے نوجوانوں کو اپنے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی آگا کریں گے اور انشاءاللہ ان کے کیریکٹروں کو اوپر اٹھائیں گے اور وہ میں ایک دن خواب دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستانی دنیا میں جائیں گے تو جس طرح ایک دفعہ ایک وقت ایسا تھا کہ انڈونیسیا اور ملیشیا میں مسلمان تاجر جب گئے تو لوگوں نے ان کا کردار دیکھ کے مسلمان تاجروں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جب ہمارا پاکستانیوں کو کردار دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے پاکستان زندہ